کیا بات اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑ و رحمتیں ہوں سیکنڈ کسین what is تقبر and side effects it is very common these days and people don't realize that they are doing sin of تقبر and what is تقبر and when is تقبر allowed دیکھیں تقبر جو ہے کیا ہے اس کو مختصر لفظوں میں یہ ایک کے دوسرے کو حقیر جاننا یہ تقبر کہلاتا ہے اچھے کپڑے پہن لینا اچھا لباس پہن لینا تک وہ تقبر نہیں ہے اچھے کپڑے پہن کے لوگوں کے اوپر آپ عیب نکالنا شروع کر دیں لوگوں کا مزاگ جنگل سے آیا یہ دیکھو یار کس نے کیسے پہنے ہوئے یہ وہ فلان دمکہ جس کو کپڑے پہننے کا شعور نہیں ہے تو سمجھ لوگے آپ تقبر میں مختلا ہے کیونکہ آپ دوسرے کو حقیر جان رہے ہیں اور یہ ایک ایسا سخت گناہ ہے کہ جو ابلیس کا خاصہ ہے ابلیس اس گناہ میں مختلا ہوا جس کے وجہ سے ہمیشہ کے لئے راندہ درگاہ کر دیا گیا اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائے برابر بھی تقبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سمسکتا اور کیا تھا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے لوگوں کو یہ شعور میں بھی نہیں ہے کہ وہ تقبر کر رہے ہیں اور تقبر ویسے کب جائز ہوگا ہاں دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح کے شریف عاملہ سیکھنے کے لئے علماء سے رابطہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو نماز روزے کے ایک کام دیگر چیزیں علماء کرامے بیان کرتے ہیں تو اسی طرح یہ تقبر کینہ حسد جو روحانی بیماریاں ہیں دل کی بیماریاں ہیں تو ان کے لئے بھی آپ کو علماء عاملین سے رابطہ کرنا پڑے گا اور علماء عاملین سے مراد وہ یہ جو باقادہ شریعت کے علماء ہو پھر وہ کسی مزدرک کی خدمت میں رہ کے انہوں نے اپنی تربیت کروالی ہو خود اپنے نفس کی صفائی کروا چکے ہو تو وہ جو ہے پھر آپ کا ان چیزوں کا علاج کریں گے آپ کو رہنمائی کریں گے اس چیز میں تو آستے آستے یہ برایاں آپ کے دل سے نکل جائیں گے کوئی جائل نہیں کر سکتا اس کا علاج یہ بھی ذہن میں رہا ہے کیونکہ جائل تو خود اپنے تقبر میں افضلہ ہوتا ہے تو وہ تبلیغ بھی کر رہا ہوتا تو مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ تقبر میں ہے یہ یہ اپنی پہچان کر رہا ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ کہ لوگوں سے خطاب نہیں کرے گا مگر وہ یا تو متقبر ہوگا یا پھر اذن یافتہ ہوگا تو اذن یافتہ سے مراد یہ ہے کہ باقاعدہ وہ شیوخی طرف کو اجازت ہوگی اور اس میں وہ شرائط بھی پائی جاتی ہوگی جو چار شرائط بتائی ہیں بذرگان دین نے یعنی علم دین ہونا سیور عقیدہ سننی ہونا غیر فاسق مولیم ہونا اور اس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متصل ہونا یہ شرائط اس میں پائی جائے گی اور پھر ایسے شخص کو ڈھونڈنا بھی واجب ہے یہاں تک حضرت ہمارے مرشد کریم حضرت ابو الخیریسہ رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب الحقائق یعنی تصوف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے شہر میں وہ بندہ نہیں ملتا جو آپ کے دل کی سفائی کر سکے تو آپ پہ واجب ہے کہ سفر کر کے دوسرے شہر میں جائیں جہاں پر وہ رہتا ہے اور کیونکہ یہ بھی اسی طرح سے فرائض ہیں جس طرح کے نماز روزے کے فرض ہیں شیخ دراشتہ بھی اللہ کیا بات ہے